بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم علی امین گندہ پور صاحب چیئرمن گوھر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب خیبر پختون خواہ سے آئے اور پنجاب بھر سے آئے کافلے میں آپ سب کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مارش اللہ کے دور کے اندر بھی اس جبر کے دور کے اندر بھی تمام رکاوٹیں عبور کر کے آپ بار بار عمران خان کی خاطر اس ملک میں جمہوریت کی خاطر اس ملک میں آزادی رائے کی خاطر اس ملک میں انسانی حقوق کی خاطر اور میرے اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل اور امن و امان کی خاطر آپ نکلتے ہیں جن قوتوں کے پاس آج پاکستان کی بھاگ دوڑ ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی قائد کا کسی قیادت کا کسی ورکر کا گھر نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے توڑا نہ ہو جس کے اندر سے انہوں نے گرفتاریاں نہ کی ہو جس کے اندر گھس کے انہوں نے بتتمیزی اور تشدد نہ کیا ہو میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں طالب علم ہوں تاریخ کا کہ اس مملکت خداداد پاکستان نے بڑے بڑے تاریخ دور دیکھے ہیں لیکن جیسا بے شرم اور بے حیاء یہ دور ہے خدا کی قسم ایسا دور پہلے کبھی پاکستان میں نہیں آیا اور جب ظلم ایک حد سے گزر جاتا ہے تو ظلم ختم ہو جاتا ہے اور اس ظلم کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے شکر کرو حکمرانوں شکر کرو کہ عمران خان ایک پورامن آدمی ہے آئین میں دستور میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہے جس میں تم یقین نہیں رکھتے ورنہ جتنی عوام آج اس کے پیچھے ہے یہاں پر تو کب کا بنگلہ دیش سے بھی زیادہ سما بن چکا ہوتا وہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ آئین پر عمل کرو دستور پر عمل کرو اور آپ نے کیا کیا میرے دوستو اس ملک میں پہلے منڈیٹ چوری ہوا ایک جالی پارلیمان بنائی گئی اس جالی پارلیمان کے ذریعے قانون سازیاں کی گئیں عدلیہ کی آزادی پر وار کیا گیا اور قسم قسم کے بھونڈے قوانین پاس کیے گئے صرف ایک وجہ اس کی صرف ایک حدف اس کا کہ کہیں اس ملک کی حاکمیت عام عوام کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے ان چند ہاتھوں سے نکل کر عام عوام کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہے ہم عمران خان کے کارکن ہیں ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ سکھ کا سانس تب تک نہیں لیں گے جب تک اس ملک میں انشاءاللہ اللہ تعالی کے بعد عوام کی حکمرانی آئے گی میرے دوستوں ساتھیوں آنے والا دور اور آنے والا وقت بہت اہم ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس ملک میں فستائیت ہمیشہ کے لیے اس کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جمہوریت کا سورج تلو ہونے جا رہا ہے تو کیا آپ ہم سب کا ساتھ دیں گے پہلے بھی آپ بار بار نکلے ہیں اس مرتبہ ہر کوئی نکلے گا میں یہاں پہ خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں سٹیج پر موجود ہیں فیصلہ باد کے ہمارے آٹھ ایم پی اے فیصلہ باد کو دو اکتوبر کو جب احتجاج ہوا ہمارے آٹھ صوبائی اسمبلی کے عراقین کو اس کے بعد اغواہ کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ آج بھی موجود ہیں اپنے کافلے کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں ہمارے پنجاب سے شاہ محمود قریشی ڈاکٹر یاسمین راشد عمر سرفراز چیما اجاز چودری میاں محود رشید یہ سب آج بھی جیلوں میں بند ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اس عوام کی تحریک کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں اس لیے وقت آ چکا ہے کہ اب ہم نے ہم سب نے باہر نکلنا ہے اپنے قائد عمران خان کی کول کے اوپر یکجہ ہو کے نکلنا ہے پشاور سے لے کے لاہور تک لاہور سے لے کے کراچی تک کراچی سے لے کے کورٹہ تک ہر جگہ ہم نے نکلنا ہے جب عمران خان صاحب ہمیں کول دیں گے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ملک عوام کی حاکمیت کے لیے بنا تھا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی بھی ہوگا جمہوریہ بھی ہوگا اور پاکستانیوں کا پاکستان ہوگا کون بچائے گا پاکستان تیرا یار میرا یار پاکستان تحریک انصاف زندہ باد پاکستان پاہندہ باد